بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بات کریں تو انڈیا میں ٹاپ سکورہ جو ہے سب سے پہلے شریعہ آئیئر جو ہے ان کے بیسمنٹ انہوں نے 80 بن بن ہے اور شیغر دون نے بہتا رن بن ہے اس کے بعد اگر نیوزی لینڈ کی بیٹنگ کے بارے میں بات کریں تو نیوزی لینڈ کے کپتان کین ویلیانسن جو ہے انہوں نے 94 بن ہے اور ٹوم نیتھرن میں دونوں نے جو پارٹنرشپ جمعی اس کے ٹوم نیتھرن نے 145 بن ہے اس کے ایور جو ہے نیوزی لینڈ نے اپنا جو ہے اچھا میچ کھیلا آج کا اور میں جیتے بھی اچھے طریقے سے میچ کھیلا جیسے کہ انڈیا والے بات کرنے کے بھائی ہماری بولنگ اچھی ہے میں کہتا ہوں انڈیا کی بولنگ اچھی ہے لیکن صرف خوابوں میں یہ وہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ ہماری بولنگ اچھی ہے لیکن بولنگ بلکل بھی اچھی نہیں ہے 306 رن بھی جو ہے نیوزی لینڈ نے چیز کر لی ہے اگر پاکستان کی ٹیم ہوتی تو پاک بولنگ بہت اچھی ہے پاکستان اتنی آسانی سے چیز کرنے نہیں دیتا اور نیوزی لینڈ کی پیچھ جو ہے وہ بیٹنگ پیچھے تو اس حساب سے انڈیا کی بیٹنگ بھی اچھی ہے تو انڈیا کو زیادہ سے زیادہ سکور کرنا چاہیے تھا تو میرا یہی مشورہ ہے کہ انڈیا آپ انڈینز ٹیم کو یہی مشورہ ہے کہ اپنی بولنگ پر زیادہ سے زیادہ دھیان دے کیونکہ نو ڈاؤٹ ان کی بیٹنگ جو ہے پوری دنیا میں سب سے اچھی بیٹنگ مانی جاتی ہے اور ان کے بیسمنٹ جو ہے بہت اچھی طریقے سے کھیلتے ہیں اب یہ بات ہوگا یہ انڈین ٹیم کی اب آتے تھوڑا سا پاکستان کی طرف پاکستان اور انگلینڈ کی جو ہے ٹیس سیریز ہونے جاری ہے جو کہ پاکستان کے اندر ہے تین میچز کی سیریز ہوگی پہلا میچ جو ہے راوالپنڈی میں کھیلا جائے گا دوسرا ملتان میں اور تیسرا جو ہے روشنیوں کے شہر کراچی میں کھیلا جائے گا تو سب سے پہلا میچ جو ہے فرق دسمبر کو سٹارٹ ہوگا اس کے اندر جو ہے اس کی میزبانی کریں گے بین سٹوکس بین سٹوکس جو ہے بہت ہی اچھی لیفٹ آم بیسمنٹ ہے اور بولنگ بھی اچھی کراتے ہیں بیٹنگ اور لانڈر کرائے جاتے ہیں بہت ہی اندر قسم کی بیٹنگ بھی کرتے ہیں بولنگ بھی کرتے ہیں فیلڈ تو ہے انگلینڈ کی اچھی اور پاکستان میں جو ہے شائن افریدی جو ہے انفٹ ہو گئے اس وجہ سے وہ ابھی ٹیس سریز یہ کھیلیں گے نہیں اور پاکستان کی مزبانی جو ہے بابا رادم کریں گے تو ان کے ساتھ شائن افریدی نہیں کھیلے تو ان کی جگہ فائم اشرف کو جو ہے ٹیم میں لیا گیا اور سرفراز احمد بھی جو ہے ٹیم کا حصہ ہوں گے تو اگر پچھلے میچز کی بات کریں سترہ سال بعد جو ہے انگلینڈ کی ٹیم پاکستان آ رہی ہے دوہزار پاچ میں آخری میچ کھیلے تھا ٹیس سریز کا انگلینڈ نے پاکستان میں تو ٹوٹل ٹیموں کے جو ٹیس میچز ہوئے وہ پچھاسی میچز ہوئے جس کے اندر انگلینڈ کی ٹیم نے جو ہے پچیس میچز جیتے ہیں اور پاکستانی ٹیم نے جو ہے اکیس میچز جیتے ہیں اور چالیس میچ جو ہے وہ ٹائی ہو چکے ہیں برابر ہو چکے ہیں یعنی کہ اگر ابھی کرنٹ ٹیمز کی بات کریں تو انگلینڈ کی ٹیم نو ڈاؤٹ جو ہے زیادہ زیادہ ہلکی بھی نہیں ہے پاکستانی ٹیم بھی اچھے لیکن تھوڑا سا بیٹنگ میں پاکستانی ٹیم جو ہے کمزور ہے تو اسی کے ساتھ بات کریں گے بولرز کی بھی کہ بھائی اس سال جو ہے سب سے زیادہ وکیٹ ٹیس پیج میں کس نے لئے کس بولر نے لئے شاہین افریزی نے جو ہے اس سال دوہزار بائیس میں سب سے زیادہ وکیٹ لئے ہیں تیرہ وکیٹ لئے ہیں اور ان کے ساتھ نسیم شاہ نے بھی دوہزار بائیس ٹیس سیریز کے اندر جو ہے تیرہ وکیٹ لئے ہیں اب آتے ہیں بیسمنڈ کی طرف دوہزار بائیس میں ٹوپ سکورر کون ہے جس نے سب سے زیادہ سینچیریز بنائی ہے سینچیریز کی بات کریں گے تو سب سے پہلے بابر آدم نے دو سینچیری بنائی ہے دوہزار بائیس میں اس سال میں اور امام لک نے بھی دو سینچیری بنائی ہے اور عبداللہ شفیق نے بھی دو سینچیریز بنائی ہے محمد رزوان نے ایک سینچری بنائی ہے اور اس کے بعد آتے ہیں آزر علی جو پاکستان ٹیم کے پہلے کیپٹن بھی رہ چکے ہیں انہوں نے بھی دوہزار بائیس کے اندر صرف ایک سینچری بنائی ہے وہ بھی آسٹریلیا کے اگینس اس کے بعد تھوڑا سا کرکٹ سے ہٹ کے بات کرتے ہیں فوٹبول کی فوٹبول میں بھی جو ہے بہت اچھے قسم کے میہ چورے ہیں قطر کے اندر میہ چورے ہیں قطر جو ہے ایک اسلامی کنٹری سے تو جو غیر مسلم ہیں نون مسلم ہیں وہ اس چیز سے زیادہ خوش نہیں ہیں کیونکہ وہاں پہ ڈرنکنگ نہیں مل لیے تو قطر یہی کہہ رہا ہے کہ بھائی ہمارے رولز کو فولو کیا جائے جو نون مسلم ہیں مجھے سب سے زیادہ جو لوگ لگے کہ جو اس کو برا ماننے وہ ہمارے پروسی ہیں جو انڈین سے ان کو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو یہ سب نہیں پسندے تو آپ نہیں جائیں قطر دیکھنے کے لیے اپنے ملک میں بیٹھ کر دیکھ لیں بقاعدہ آپ مسلم ممالک کے اندر جو ہے بے حیائی نہ پھلا ہیں باقی اگر کنٹریز کی بات کریں بائیکورٹ تو انہوں نے بھی کر دیا ہے لیکن پھر بھی اسٹیٹیم جو ہے ان کے فول ہیں اور اب دو تھیزاریوں پر بات کریں گے فوٹبول کے اندر ایک میسی پر بات کریں گے اور جو ہے رونالڈو پر بات کریں گے کہ کس کے سب سے زیادہ گولز ہیں فوٹبول کے اندر ٹورنمین اور میچز ملا کر گیارہ سو چھے میچز کھیلے ہیں رونالڈو نے جس کے اندر انہوں نے آٹھ سو چار گول مارے ہیں آٹھ سو چار گول مارے ہیں اس کے بعد میسی کی بات کریں تو میسی نے 957 میسیج کھیلے میچ کھیلے اور گول جو ہے ان کے تقریباً 557 ان کے جو ہے گول ہیں تو اس طرح جو ہے ٹاپ گول کے اندر جو آتے وہ میسی آتے لیکن دنیا جو ہے زائد سی باتیں رونالڈو کو زیادہ جانتی ہے تو انہیں سب سے زیادہ پسند بھی کرتی ہے اگر میچز کی بات کریں تو میچز کے اندر کافی جو ہے اپسیٹ ہو رہے ہیں جیسے کل جاپان نے جرمنی کو ہرا دیا ہے بہت ہی بڑا جو ہے یہ اپسیٹ کر دیا ہے جرمنی کے لیے اس کے بعد اگر بات کریں تو سعودی عرب نے بھی کافی اپسیٹ کر دیا ہے میسی کی ٹیم کو تو انشاءاللہ اگر جب میچ ہوگا انڈیا کا نیوزیلینڈ کا اور پاکستان کی جب سریل سٹارٹ ہوں گی تو اس پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے اور ٹیٹنگ کے حوالے سے بھی بات کریں گے آگے پی ایس ایل بھی آنے پی ایس ایل بھی بات کریں گے اس کے بعد جو ہے ایش ایگ اب کی بات کر لے دیں ایش ایگ اب دوہ دار تیس میں جو ہونا تھا اب وہ جو ہے ختم کر دیے گیا ہے ایش ایگ کرکٹ کاؤنسل نے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں یہ ایش ایگ اب ہونا تھا لیکن اب نہیں ہوگا کیونکہ انڈین ٹیم نے اس میں آنے سے انکار کر دیا ایش ایگ اب کے اندر اگر کوئی بیٹیم انکار کر دے کھیلنے سے تو ایش ایگ اب نہیں ہو سکتا اور پاکستانی ٹیم نے بھی کہی ہو پاکستان کے علاوہ کہی ہو اور جانے سے کھیلنے سے منع کر دیا ہے تو اب ایش ایگ اب کو جو ہے ختم کر دیا ہے ایش ایگ کرکٹ کاؤنسل نے ایش ایگ اب ہو گئی نہیں اب انشاءاللہ دیکھیں گے کہ بعد میں ہو سکتا ہے لیکن دوہزار تیس میں جو ہونا تھا وہ نہیں ہوگا اب انشاءاللہ آگے ٹیمپنس ٹوفی بھی آ رہی ہے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ بھی ہوگا اور ورلڈ کپ بھی ہوگا پچاس ورکا اس کے اندر بھی جو ہے آئی سی سی نے کافی رول جو ہے چینج کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے ابھی فیلال ہمیں اجازت دیجئے گا خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ